السلام علیکم خواتین حضرت افتاد احمد آج ہم لوگ انتہائی خوبصورت پلفزا مقام شملہ پہاڑی پر موجود ہیں شملہ پہاڑی جو اپنوات کا دل مانا جاتا ہے اس شملہ پہاڑی کے متعلق پر آپ سے بات کرتا ہوں انتہائی خوبصورت جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پلفزا مقام پر انسوکر موجود ہیں یہاں پر تھنڈی ہوائیں جو آپ لوگ اگر یہاں پر آئیں تو آپ کو یقین کریں کہ بہت اچھا ہونا آپ کو ارموشیدنا رسوس ہوگا اور یہاں پہ جو اس کے خوبصورتی ہے کیونکہ پسکرزنو اس کو تبارہ سے بنایا گیا اور یہاں پہ اگر آپ کو ارزے کہیں گے تو میرا کیمرمین آپ کو ازر کار کار ہے یہاں پہ اس کے ملے فرم جو وزیراعہ تھے اور ابھی لئے ہیں انہوں نے یہاں پہ آکتا ہے جوپنین کی بقائدہ رکھتا آپ کو سمی بنیاد کی یہاں پہ پلیٹ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کے مطلق تفصیل سے لکھا گیا میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہے ہیں جی آپ ان کو دکھائیں اور میں آپ سے بات کرتا چلوں شملہ پہایڑی اگر اس کو ڈرون کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ ایک شملہ کی مانند ہے اس کو میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس کو ایک ویو کو ساتھ دیکھیں تو آپ کو یہ باقاعدہ طور پر ایک پگڑی کی مانند نظر آئے گی جیسے سر پہ ایک شملہ رکھا جاتا ہے اس کو شیلسی لئے اس کا نام شملہ نہیں ہے اصل میں اس کا نام شملہ ہے شملہ ایک سر پہ رکھا جاتا ہے پگڑی رکھی جاتی ہے اس لئے اس کا نام شملہ رکھا گیا اچھا تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چاہتا ہے میرا کیمرمین بھی آپ کو شرف دکھا رہا ہے تو یہ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک اس کی تختی عویزان کی گئی تھی اس تختیب کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ محمود خان صاحب مشتاق احمد غنی صاحب جو اس وقت قائم مقائم ہمارے اس میں سپیکر ہیں اور انہوں نے کیا والی خان جدون جو یہاں پہ ام اے نے ہیں وہ یہاں پہ ہے اور دو سو ستائیس ملین روپیز کے ساتھ یہ شملہ پاڑی کی کنسٹرکشن دوبارہ اس کو بنایا گیا اور اس کو دوبارہ ستیاج کیا گیا اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ اس کو نظر آ رہے ہیں یہ جو صوبے کا پورا فنڈ ہوتا ہے یہ صوبے کا پورا فنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ صوبے کا سرکاری پیسہ لگا کے یہ ٹوٹلی جو ہے یہ تیار کی گئی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں پروجیکٹ نیم ڈیویلمنٹ ایمپاورمنٹ آف ایکسا ایکزسٹنگ ایکزسٹنگ پارک شملہ ہل اپٹبار شملہ ہل اپٹبار اگر اپلیفٹ این ڈیوٹیفکیشن آف نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں انجوائیمنٹ کے لیے پی ٹی آئی نے ایک بہتردست کام کیا تھا ان میں سے سارے فیرست اگر میں بولوں تو ٹورسٹ مقامات ان کو انتہائی خوبصورت بنایا گیا اور اپنی جیب سے زیادہ خرچ کیا گیا تو یہاں پہ اگر ہم وہ پر چلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا اور اس کی سیڑھیاں اور یہاں پہ دیکھیں کہ سیڑھیوں تک ماربل یہاں پہ لگایا گیا اور اس ماربل کے اگر کاسٹ لگا لی جائے تو یہ انتہائی قیمتی ماربل یہاں پہ لگایا گیا آتی ہیں یہاں پہ اور انجوائیمنٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں بچوں کے یہاں پہ جھولے لگائے گئے ہیں اور سٹیرز موجود ہیں یہاں پہ بچے انجوائی کر رہے ہیں اور جھولے سپیشلی طور پر بچوں اور بچیوں کے لیے جو لگائے گئے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو دو جگہ پر پارکنگ بھی بنائی گئی ہے ایک وی آئی پی پارکنگ ہے اوپر والی سائٹ پر نیچے والی سائٹ پر جو ہے عام پارکنگ اس میں رکھی گئی ہے اور یہاں پر ٹکٹ بھی لگایا گیا ہے جو میرے خیال میں کمیٹی اس کو وصول کر رہی ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر بڑا قیمتی پتھر لگایا گیا ہے جو کافی دور دراز ایریا سے منگوایا گیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن پر بائیس دو سو اٹھائیس میلین روپیز آپ نے نیچے پڑے تھے وہ لگے اور اس کو تیار کیا گیا اس کا جو دورانیاں تھا تیار ہونے کا وہ کافی ٹائم تک یہ تیار ہوتی رہی اور اس کے بعد یہاں پر بقاعدہ طور پر کام شروع کیا گیا تو یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوئے کیفیٹیریا اور اس کیفیٹیریا میں لوگ آتی ہیں فیملیز آتی ہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ اپنی انجوائیمنٹ کرتے ہیں اسلام علیکم تو یہاں پر بلکل ایک دیسی ماحول کی طرح انہوں نے چارپائیاں رکھی ہیں بلکل آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے جیسے ہم لوگ دیہات میں جاتے ہیں دیہات میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں چارپائیاں رکھی جاتی ہیں اور چارپائیاں پر لوگ آگے بیٹھتے ہیں جس طرح ہوتا ہے تو سیم دیسی ماحول یہاں پر رکھا گیا ہے ہم اس وقت شملہ پہاڑی کے اوپر موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک میمان ہے جو منصرہ سے آئے ہیں ان کا نام پوچھتے ہیں اور ان سے شملہ پہاڑی کے مطالق پوچھتے ہیں جی سر آپ کا نام عبد المالک سواتھی نام ہے جی میں منصرہ کے علاقہ شنکیاری کا رائش بزیر ہوں اور وہاں شنکیاری پریس کلپ کا نائب صدر ہوں ماشاءاللہ اور یہاں بس اپنا یہ میرا بیٹا ہے آفد صاحب اس کی فرمائش پہ انہوں نے کہا ہے تو شملہ پاڑی گھومنے چلنے ہے تو ہمیں در آگے تو ویسے تو ٹائم نہیں ہوتے لیکن آئے بڑا مزہ آئے گھومے پھرے کھایا پیا تو صاحبت کے ساتھ بھی کافی عرصے سے تعلق ہے صاحبت کے حساب آپ نے آپ کا کافی سارا ٹائم گزر چکا ہے یہاں پہ پچھلے دنوں ایک شمال کم ایک رائم رپورٹ ماشاءاللہ تو یہاں پہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی ہے شملہ پاڑی کے متعلق اس کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اس کو لیس پہ دے رہے ہیں اور یہاں پہ جو کمپنیاں تقریباً پچاس کروڑ کے حساب سے اس کو دے رہے ہیں کیا اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں یہ تو غلط بات ہے اگر اس کو لیس پہ دے دیا تو پھر ادھر تو جو ہمارے جیسے درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں وہ تو نہیں آ سکیں گے پھر تو اس طرح تو غریب لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیس پہ نہیں جانا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے پھر کیا حکومت عملی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اس کو نہ ہونے دیں لیس نہ ہونے دیں تو بس ہم تمام لوگ کے در مانصرہ کے ہیں یا ابتباد کے ہیں یا جتنی بھی علاقے کے لوگ ہیں ہم کو آپس میں اکٹھا ہو کر اس کے بارے میں سوچنے چاہیے کہ اس کو اگر لیس پہ دے دیا تو پھر سب سے بڑا نقصان ہمارے یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پھر ہمارا آنا مشکل ہو جائے گا پھر تو جو جن کے پاس پیسہ ہے یا بڑے لوگ ہیں یا وہ آئیں گے اب تو ہر بند آ سکتے اور ادھر مطلب یہ کہ انجوائے کر سکتے ہم بھی آج جو منصرہ سے علاقہ آگیشن کے حریصے آئے ہیں آفت صاحب نے بولا کہ میں ہم نے جانا ہے تو میں نے اس کی فرماعش پر میں ادھر آ گیا بڑا مزہ آیا جی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں پہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ یہ لوگ بھی انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں تو ان کا نام پوچھتے ہیں تو ان کو کیسا لگا آج کا دن ان کا کیسا گزر آئے کیا یہ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں تو چلیں ان سے نام پوچھتے ہیں جی آپ کا نام میں جلال احمد جلال صاحب آپ یہ بتائیں شملہ پاڑی کے مطلب کچھ بتائیں جی ہاں پہلی دفعہ درانہ ہوئے اچھا تو دیکھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پہ بلکل نیچرل مول ہے بلکل اور یہاں پہ کچھ کھایا گیا بھی ہے یا نہیں مصابی کھانے کی تیاری تھی تو یہاں پہ ان کیریٹ کی زیادہ تو نہیں ہے ابھی پوچھیں گے جائیں گے پھر پتا چل جائے کیسا ان کا چلیں جی یہاں پہ اچھا دے رہے ہیں کھانے کو تو ضرور آئے یہاں پہ اور یہاں پہ دوستوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں انجوائی کر رہے ہیں تو ان سے نام پوچھتے ہیں جی آپ کا نام شہریار خان شہریار صاحب آپ یہ بتائیں شملہ پاری پہ آپ گومنے آئے ہیں بس ٹائم پاس وغیرہ کے لیے تو کیسا لگا بیو وغیرہ اچھا ہے تو اس وقت سے آگے تھے دوست بھی کہہ رہے تھے اور کزن بھی کہہ رہے تھے اچھا بیو ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں ذرا ٹائم گزاری کے لیے تو کیسا لگا بہت پیاری جگہ ہے اور سیٹنگ بھی اچھی ہے کافی کے پی حکومت نے کے پی حکومت کو کچھ کہنا چاہیں کے پی حکومت کونسی کے پی کے جی جی اچھا مشتاغنی صاحب کو ہاں ان کو کہیں کیونکہ یہاں پہ یہ جا رہی ہے لیز ہونے جا رہی ہے لیز ہونے جا رہی ہے چلے ہمیں تو اس بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں ہے لیکن لیز تو کہتوں گا باقی چیزیں بھی کافی انہوں نے میرے خاصے مہنگی ہو جائے گا جو ہر چیز آپ اگر یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بہت سارے چیزیں مہنگی ہو جائیں گے ہم خود آ رہے ہیں ابھی تو دس روپے ٹکٹ ہے تقریباً پچاس روپے لے رہے ہیں اچھا تو شاید اگر لیز ہو تو کسی پرائیویٹ ایکدار کے پاس ہی جائے گی تو وہ شاید زیادہ مہنگا کر دے چیزیں ظلم ہو شروع ہو جائے گا تھانکیو اسلام علیکم جی محمد حسن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شملہ پارک کو لیز پر نہیں دینا چاہیے یہ اپتباد کے لیے ہے اور ہم غریب لوگوں کے لیے ہے جب یہ کسی کمپنی کو دیا جائے گا پھر ہم جیسے غریب ادھر نہیں آ سکیں گے جو وہ ہی آئے گا جس کے پاس کچھ پیسے ہوں گے اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کو لیز پر نہ دیا جائے آج ہم آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ماؤلہ ادھر کا اور کھایا پیا بھی ہے ہم نے مہنگا یہاں پر کھانا پینا بلکل مناسب ریٹ ہے اور ماشاءاللہ صاف سترہ بھی ہے ہم آ رہے ہیں اوپر آئے ہیں ہم چملہ پاری پر اور یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں تو بچوں کے لیے یہ بنائے گئے ہیں جھولے لگائے گئے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھیں تو بارش سے محفوظ ہونے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت ہیں یہ جتنی آپ کو نکاش نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر نقش بننے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لکڑی سے نہیں بلکہ سیمٹ سے بنائے گئے ہیں اور جو ایسے بنائے گئے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ بالکل لکڑی ہے توٹلی جو چیڑ کی لکڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی مشابت رکھی گئی ہے محمد اسامہ اسامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ آئے ہیں گھومنے کے لیے آئے ہیں تو کیسا لگا آپ کو اچھا لگ رہے ہیں جگہ چمری پانہ یہ آ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں تو آپ کہاں سے آئے ہیں اکوڑا خٹک سے اکوڑا خٹک نوشہرہ سے تو وہاں پر تو گرمی ہوتی ہے ہم گرمی ابھی سردی ہے یہاں پہ تو زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ پر کچھ پہن کے بھی نہیں آئے تو یہاں پہ کافی تھنڈ لگ رہی ہوگی ابھی آ رہے ہیں توڑا سیل سبارٹا کا لیں سیل سبارٹے کے لیے آئے ہیں چلیں آپ انجوئے کریں بچوں کے لیے کہوں گا کہ آپ بچے یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ یہ بہت زبردست ہم خود میں جب چھوٹا سا تھا تو ان سلائیڈز پہ آکے ہم لوگ یہاں پہ لیتے تھے ان سلائیڈز لیتے تھے اور انتہائی خوبصورت جگہ یہ موجود ہے اور یہاں پہ اگر آئیں تو چلیں جی کیمرامین صاحب کو میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ اوپر آتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کافسی دی مزے سے بیٹھا ہے یہاں پہ تو اس اونٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کافسی دی کہ سرائی گھوڑا بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں پہ شملہ پاڑی پہ اگر آپ آئیں تو یہ آپ کو سرائی گھوڑا ملے گا آپ نے بالکل اپنی وردی کے ساتھ اس کی وردی اس کو لگی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ آکے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا چارج لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک چکر کتنے میں لگوا لیتے ہیں آپ کا نام نام جی سر عزیز نام اسلام علیکم عزیز بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں یہ سر ہم تو ادھر سے دوہزار ست دوہزار اٹھ پہ آیا ہوا اچھا بارہ تیرہ سال ہوا تو یہاں پہ ایک چکر کے ایک چکر لگوا آتے ہیں یا دو چکر ہوتے ہیں ادھر سے بٹھاتا ہے سرائے سے یہ اوپر گرون میں گماتا ہے پھر واپس ایسے لائے گئے ادھر ہوتا ہے اچھا کتنے پیسنجر ایک وقت میں بٹھا سکتے ہیں یہ پانچ بچہ بٹھاتا ہے بڑا بھی پانچ بیٹھ سکتے ہیں بچہ چھ بٹھاتا ہے پانچ بٹھاتا ہے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا یہ روتا نہیں ہے یہ تو سہرا کا جغاز ہے یہ سہرا نہیں ہے ابھی سردی بھی بچارے کو لگی ہوگی اپتباد ہے اچھا پیسے کتنے لیتے ہیں یہ بچوں کے تیس لیتا ہے بڑوں کے پچاس لیتا ہے تو دہاری آپ کی بن جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کور دوست موجود ہیں ان کے پاس گھوڑا بھی موجود ہے اگر آپ آئیں تو ان کے ساتھ ان کے گھوڑوں پر بیٹھ سکتے ہیں اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بھی یہاں پر یہ بھی چکر بقاعدہ طور پر لگواتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا اور یہ کتنے عصے سے یہاں پر کام کریں آپ کا نام حمد عثمان دم توڑ میں دم توڑ میں رہتے ہیں کافی دور سے آتے ہیں آپ تو گوڑے پر نام پر جاتے ہیں یا گوڑا یہاں پر بانتے ہیں گوڑا ادھر رہے گوڑا ادھر ہی بانتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں یہ شکر ہے اللہ کا ب churches گوڑا کبھی بیکابوت تو نہیں ہوا نہیں نہیں تو بچوں کو بٹھاتے ہیں بچے بھی بیٹھتے ہیں بڑے بھی بیٹھتے ہیں خوشی سے لوگ بیٹھتے ہیں اچھا چلیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گی یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی گاڑی نظر آ رہی ہے یہ بھی بچے آکھا چلاتے ہیں اس کا بھی بقاعدہ طور پر ایک رکھا گیا اور یہاں پہ بھی اس میں بھی بچے یا فیملیز آتی ہیں اپنے بچوں کو یہاں پہ انجوائے کروا سکتے ہیں جی بلکل یہاں پہ دیکھیں تو یہ ریموٹ کے ساتھ چل رہی ہے اور اپنے بچوں کو آپ اس پہ بٹھا گیا بلکل سیفلی ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ بھی بلکل دہی کلچر یہاں پہ اگر آپ کو دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے دہی کلچر اس طرح سے کہ حضرہ میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کارنرز پہ وہ رکھے جاتے ہیں پتھر رکھے جاتے ہیں اور اس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل وہ حضرے والا ماحول بنائے گا اور اس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو یہ بیٹھک کا ماحول بھی اس میں نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ سارے لوگ گپ شپ کر سکتے ہیں تو آگے دیکھیں تو یہاں پہ انتہائی خوبصورت آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا کیمرہ مین بھی آپ کو آگے دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسے یہ بیچ میں کچھ سٹرکچر سا بنائے گیا درختوں کا اور جس میں یہ درخت روتا ہوا نظر آ رہے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مجھے کاٹنے سے بچایا جائے تو یہ درخت کا وہ انہوں نے بتا کے اور ساتھ میں اس کا جو اس کا موہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کھول کے کہ وہ رو رہے کہ خدارہ خدارہ مجھے کٹنے سے بچایا یہاں پہ میرے کیمرہ مین نے بتایا کہ آپ غلط ہو رہے ہیں یہ درخت رو نہیں رہا یہاں پہ یہ بلکہ بار بی کیوں کے لیے انہوں نے بنایا ہے میں تو یہ سمجھا تھا کہ درخت رو رہے خدارہ خدارہ مجھے کٹنے سے بچاؤ تو یہ کٹنے سے نہیں بلکہ یہ تیاری اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ بار بی کیوں کیا جائے چلیں آگے تو خواتین و حضرات اگر آپ یہاں پہ آئیں شملہ پاڑی پہ آئیں تو آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھرز کے لیے جو کھانے پینے کے لیے اگر آپ کوئی سمان لے کے آتے ہیں تو اٹھ کو بے شک لے کے آئیں اور یہاں پہ اگر کچھا لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تین چولے سے بنے ہوئے تو ان میں آپ ان کو پکا کے یہاں پہ کھا سکتے ہیں صرف اس کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا کہ گیس اور جولہ وغیرہ دیکھیں تو جھولے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلکل یہاں پہ فیملیز موجود ہیں اور سلائیڈز موجود ہیں چھوٹے بچوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے بچوں کے لیے سلائیڈز موجود ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے جھولے موجود ہیں خواتین آتی ہیں خواتین یہاں پہ ان جھولوں پہ بیٹھ سکتی ہیں اور یہاں پہ اگر فیملیز کو دیکھیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کپلز بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے یہاں پہ کھیلنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ بنائے گی لیکن جب سیزن ہوتا ہے سیزن میں یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنے بچوں کا سپیشلی طور پر میں یہ کہوں گا کہ خود خیال رکھیں تو ان کے لیے اور آپ کیا آپ کا نام محمد اکیل صاحب اکیل صاحب آپ کہاں سے اپٹاباد سیئے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں میں یہاں پہ فوٹوگرافی کرتا ہوں یہاں پہ جو بھی فیملیز آتی ہے اور ان کو یہ پوری شاملہ پارڈی کا ویو کیپچر کر کے دیتا ہوں اور یہاں کی ماشاءاللہ بہت زبادہ بیوٹی ہے اور میں جو لوگ آئے ہیں اور جو لوگ شاملہ پارڈی جنہوں نے نہیں دیکھی تو میں ان کو کہتا ہوں یہاں پہ آئیں بہت اچھا موسم ہے اور بہت اچھی لیکیشن ہے یہاں پہ اپٹاباد کا پورا ویو نظر آتا ہے اور پورا گریات نظر آتا ہے یہاں سے تو یہاں پہ ابھی جو لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس شاملہ پارڈی کو لیز پہ دے رہے ہیں جی ہم نے سنے تو اگر یہ لیز پہ ہوگی تو پھر آپ کا کیا بنے گا اس میں پریشانی ہوگی جو بھی بندہ آکے یہاں پہ اگر دورتے رہے ہیں کہ وہ ہم کو تو یہ در نہیں چھوڑے گا حکومت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومت سے اگزا رہی ہے کہ یہ جس طرح ہے اسی طرح رہنے دے اور اس طرح زبردست ہے پرائیوٹائز نہ کریں نہیں کریں اس طرح اگر پرائیوٹائز ہوگی تو آپ کی جوبز پہ مسئلہ ظاہری بات ہے مسئلہ ہوگا سب کے لیے مسئلہ ہوگا جو آئے گا جو وہاں پہ وہاں پھر اپنا سارا کچھ کرے گا اور نوکل عوام کے لیے بہت پرشانی ہوگی یہ ظاہری بات ہے پھر ٹکٹ کی زیادہ ہوگی اگر حکومت ٹکٹ زیادہ کرتی ہے تو خود ہی کرے نہ کسی کمپنی کو دے نہیں کمپنی کو نہیں دے اگر خود کرتی ہے تو خود کرے لیکن کسی کمپنی کو نہ دے منظر نیوز ٹی وی ہے میرا اور منظر ویکلی منظر نیوز پیپر بھی ہے تو آج ہم یہاں پہ گمنا پھرنا ہے آج کے لحصل میں اپٹ آباد کیا پوری آزارہ ڈیویون میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس شملہ حلق پہ جو انہوں نے اتنے زیادہ اخراجات کیے تھے چند سال پہلے تو عوام کی شیر و تفریق کے لیے انہوں نے جگہ بنائی تھی لیکن اب اس کو لیز پہ دے رہے ہیں تو لیز پہ بھی یہ سرہ دے رہے ہیں کہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کسی دور دراز کے دعی علاقے میں بھی اتنی سستی زمین لیز پہ نہیں ملتی جتنی یہ ایک کمپنی کو نواز رہے ہیں تو اس وجہ سے عوام میں بھی تشویش پائی جاتی ہے خصوصاً سیاسی سماجی حلقوں میں اور ہمارے منتخب نمائندے ہیں جو انہوں نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ لیز پہ دینے کے لیے جو لوگ سرگرم ہیں ان کا تعلق بھی ہزار ایڈویئن سے ہی ہے لیکن پتہ نہیں وہ عوام سے کیا انتقام لینا چاہتے ہیں اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کو فل فور منصوب کریں اور ایز ایز رہنے دیں اگر اس میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو اس طرح لائیں کہ مقامی لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے اور مقامی لوگ آئیں ان کو صرف تفریق کے مواقع یہاں بڑی انچیں پودیاں بنائی گئیں جو جیسے یہ پودیاں کہاں پہ ہوتی تھیں میں نے دیکھیں تھی ہاں یہ ہم لوگ جب گئے تھے انڈیا میں گئے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے پاس دیکھیں وہ کون صدا تاج محل تو تاج محل کے پاس اسی طرح بڑی بڑی پوڑیاں انہوں نے بنائی ہوتی سیم اسی طرح انہوں نے یہاں پر بڑی بڑی پوڑیاں بنا دی ہیں اور یقین کریں کہ گوڑوں کا مریض یعنی کہ جو گھٹنوں کا مریض ہے وہ بچائرہ تو یہاں سے اتر ہی نہیں سکتا میری طرح تو یہ انتہائی خوبصورت بھی ہو آپ کو نظر آ رہا ہے چلیں یہ تو گپ شپ رہی تو یہاں پر لوگ آتے ہیں فیملیز آتی ہیں تو یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اور یا جو لوگ یہاں سے نہیں چل سکتے تو یہاں سے سیدھا رہا ایک رستہ بھی موجود ہے تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر کام کیا گئے اور یہاں پر جو درخت ہیں اور تھنڈی ہوا ہے جو آپ کو انتہائی ماحول کو تھنڈا کر رہی ہے اور یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ سیڑھیاں ایک رستہ یہاں پر جو شملہ پاڑی کی طرف آ رہے تو وہ ان سیڑھیوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اوپر آ رہے تو ہم واپسی پر کوشش کریں گے اگر ہم اس طرف سے گئے تو ہم آپ کو اسی طرف سے یہ دکھائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری سیڑھیاں موجود ہیں جو آہستہ آہستہ سٹیپ وائز آپ کو نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف لے کے آ رہے ہیں جب آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت سارے درخت نظر آئے ہیں یہاں پر جو قیمتی درخت یہاں پر شمار جنگر کیا جاتا ہے تو وہ چیڑ کے درخت یہاں پر بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر کیکر نظر آتا ہے گون کے درخت نظر آتے ہیں اور یہاں پر اگر میرا کامرا میں آپ کو بلکل پہاڑ کے بلکل قریب اگر کر کے دکھا سکے تو یہاں پر قیمتی بوٹیاں بھی موجود ہیں جڑی بوٹیاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر قیمتی جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ کٹے ہوئے درخت یہ فریاد کر رہے ہیں جو فریاد میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ درخت فریاد کر رہے ہیں کہ خدارہ مجھے بچایا جائے خدارہ مجھے بچایا جائے ان کٹاؤ سے بچایا جائے شملہ پہاڑی کے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کو بہت سی خوبصورت آئریا آپ نے دیکھا اور آپ نے وہ یقین انجوایا کیا ہوں بلکل اس وقت کارنر پہ آ چکے ہیں اگر کارنر پہ آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو بلکل اپٹا بات جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے نظر آ رہے ہیں سامنے دیکھیں تو فوجی ایریا موجود ہے اس کی پیچھے دیکھیں کہ آل کا ایریا اور اگر اس طرف میرا کیمرو مین آپ کو دکھائے تو یہاں پہ یہ کاکول کا ایریا اور نوہ شہر کا ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر سامنے اگر بلکل سیدھا دکھیں بلکل اس چیڑ کے پچھلی سائٹ پہ گراب کی اس طرف سے ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ شہر خلوانڈی کا ایریا آپ کو نظر آئے گا اور جو ہمارے پاؤں میں جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ بانڈا پھگواریاں اور یہاں پہ بھی ایک اچھی خاصی عبادی موجود ہو چکی ہے تو یہاں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا اور انتہائی اور یہاں پہ یہ ایک ٹریک بنائے گئے یہاں پہ لوگ آ کے صبح کے مارننگ واکنگ واک پہ جب آتے ہیں تو یہاں پہ وہ اپنی واک کرتے ہیں اور یہاں پہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ یہ تھنڈی ہوا جاتی ہے یہ چیڑوں کی ہوا یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فواد فواد کہاں سے آئے آپ میں اکوڑا خٹک اکوڑا خٹک وہاں پہ تو موسم ایسا ہی ہے اپنے باد جیسے جی اوڈر ابھی تھوڑا گرم ہے یہاں پہ تو کافی تھنڈ ہے تو کیسا لگا آپ کو شملہ پاڑی پہ آ کے بہت مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے تو تھنڈ سردی بھی لگ رہی ہے جی جی سردی لگ رہے لیکن ابھی جو پہاڑ کے اوپر آئے تو ابھی تو گرمی لگ رہی ہے لیکن بہت ظاہر ہے آپ چلے ہوں گے تھکے ہوں گے اس وجہ سے آپ کو تھوڑی گرمی لگ رہی ہے تو اس کے مطالق آپ کچھ بتانا چاہیں بس یہی کہ ہم انجوائی کیا ہم اتنے دور آئے ہیں ادھر گھومنے کے لئے اور کافی مزا آ رہے کافی ویو نظر آ رہے ایفٹ آباد سارے نیچے نظر آ رہے ایسا لگ رہے کہ ہم اب اوپر ہیں ایفٹ آباد ہمارے پاؤں کے نیچے ایسا لگ رہے بس مزا تو آ رہے بہت ہم تاج سرو رہے ہیں اور ہم اکورڈ ہٹک سے آئے ہیں یہ سارا گروپ ہے دوست ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو دوسرا پارک بن رہا ہے آپ لوگ کو وہ پروجیکٹ ہمارے پاس ہے اچھا ہم تقریباً ایک مہینے سے یہاں ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں کام کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ اچھا اور انجوائیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پارک کیا کسی طرح پارک ہی بنا رہے ہیں آپ کو تقریباً سات سو کنال میں بڑا پارک کسی طرح بن رہا ہے بہت وی ای پی وہ شملہ کیا نام تھا شیروان کے نام سے شیروان کے نام سے تو شیروان پارک یو جو کالی ہماری اس کے اوپر بات ہوئی تھی تو اس کے مطلق آپ کچھ سے وہ کتنی کا پروجیکٹ ہے اور کون کون اس کو ارگنائز کون کر رہے ہیں یہ جیچ کے کنسنکشنل کمپنی ہے وہ کر رہی ہے پروجیکٹ اور یہ بہت تقریباً تین چار سال کا پروجیکٹ ہے چار سال کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو ابھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ یہ بھی جو کمپنی یہاں اس کو لیز کر رہے ہیں تو اس کے مطلق بھی آپ کچھ پتہ ہے نہیں جی اس کے مطلق کوئی معلومات نہیں ہیں لیکن ہم تو پروجیکٹ کو جو ہے نا آئے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں دعا کرے کر اللہ خیر خیر یہ جگہ تھی میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ شیخ البانڈی کا ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ حال کا ایریا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نوہ شہر کا ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو آ رہی ہے جگیاں جگیاں کا ایریا ہے اس کے بعد آگے نوہ شہر ہے اور اس کے بعد سامنے جو ہے وہ گلیات کا ایریا آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جتنی انچائی پر ہم لوگ موجود ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو منیا کا روڈ ہے وہ بھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے نیچے دیکھیں تو میرا کیمرو مین آپ کو دکھا رہا ہے یہ جو آگے جو آگے گاؤں آ رہے ہیں ان کا روڈ یہی روڈ ہے جو آگے کی طرف جا رہا ہے اور اسی روڈ سے ہی ہم لوگ اس شملہ پہاڑی پہ پہنچے ہیں تو آپ دیکھا سکے تو یہاں پہ آپ کو بلکل کلیر گورنر آس کی جو بیلڈنگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور تھوڑا سا دور مسافت پہ ہیں اور کیمرو مین جو ہے وہ زومنگ کرنے کی کوشش کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ یہاں پہ شملہ پاڑی پائی جاتی ہے شملہ پاڑی بھی تو ہیں گورنر آس پایا جاتا ہے اور یہ جو سامنے ہیں یہ ایک انتہائی حبصورت سے ایک بنگلہ یہاں پہ سامنے موجود ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے گوری یوب صاحب کا بنگلہ یہ سامنے پایا جاتا ہے اور اگر نیچے دیکھیں تو نیچے مقامی عبادی ہے بانڈا پھگواریاں کا ایریا ہے بانڈا بٹانگ بانڈا پھگواریاں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں دوبتر گاؤں بھی ہم لوگ یہاں پہ جب آئے تو یہاں پہ بہت سے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ لوگ بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اپنے حق کے لیے بھی بولنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یا دو سو چالیس روپے میں یہ جگہ فٹ کے حساب سے لیز میں دی جائے یہ عوام بالکل نہیں مانتی کیوں نہیں مانتی کہ عوام غصے میں ہیں عوام نہیں چاہتی کہ یہ جو مقام ہے جو حکومت نے کرونا روپے لگائے ہیں دو سو اٹھائیس ملین روپیز پر اس کے اوپر لگائے گئے ہیں اور یہ دو سو اٹھائیس ملین روپیز ان کو جو ہے بنگلہ بنگلوز میں تبدیل کیا جائے یا ان کو ختم کر کے ریسٹ آوز بنایا جائیں یا ان کو گراؤن بنایا جائے تو یہ قطن قبول نہیں ہے یہ جو دو سو اٹھائیس ملین روپیز ہیں ان کو عوام اپنے حقوق کے لیے تحفظ سمجھتی ہے اور ان کے لیے عوام چاہتی ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے اور قطن یہ کسی کمپنی کو نہ دیا جائے انہی الفاظ کے ساتھ عوام کے لیے آخر میں کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا پڑے گا جب تک آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے یہ اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ میسج کس لوگوں کو بھیج دیں تو یہ چھوڑ دیں گے ایسے نہیں ہوگا آپ کو روڈوں پر نکلنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے بولنا پڑے گا انہی الفاظ کے ساتھ تینکیو اللہ سونے دے والے